دوستو یہ بات آپ نے جانتی ہو کہ بولی وڈ کے ریل ہی مین یعنی کے بھئیہ ڈھائی کلو کے ہاتھ کے اصلی مالک سنی پاجی کی آ چکی فلم گدر کے پارٹو کو باکس اپس پر گلیس پر آج دوسرا دن ہو چکا ہے تو بھئیہ اس فلم کو دوسرے دن کے لیے پورے انڈیا سے کیسا ایڈوانس بوکنگ ملائے اور آج کے ایڈوانس بوکنگ کے مادم سے یہ فلم کتنی کا کلیکشن کر سکتی ہے یہ ساری جانکاریاں اب میں دوں گا آپ کو تو دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اندھ تک ہیلو فرنٹس میں ہوں ڈریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سباگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو زینکسن میں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس فلم کے ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ کی جانکاری دوں کہ بھی اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بہت انٹریسٹنگ بات کہنا چاہوں گا بھائی گدر کے پارٹو کو پورے انڈیا میں کتنے سارے سوز ملے ہیں بھائی یہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے میں بھائی بک مائی شو پر جا کر بھائی ہر ایک شہر کے ڈاٹا کو کھنگال رہا تھا کاؤنٹنگ کر رہا تھا کہ بھائی اس فلم کو کتنے سارے سوز ملے ہیں کیونکہ بھائی کئی سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس فلم کو لے کر یہ جانکاری دی گئی ہے کہ بھائی اس فلم کو پورے انڈیا سے 3500 شو ہی ملے ہیں میرے بھائی لیکن جب میں نے سو کاؤنٹ چالو کیا میرے بھائی کاؤنٹنگ کرنا تو آنکھڑا جو ہے بھائی وہ سات ہزار کے اوپر چلا گیا اور میں یہی سوٹ رہا ہوں کہ بھائی کیا جانکاری دی جاری ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یعنی بھائی کاؤنٹنگ کرتے 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 جب میں تھک گیا تو میں نے بولا کہ بھائی چھوڑتے ہیں کاؤنٹنگ کو اور ایک ہم لوگ آنکھڑا دیماغ سے نکالتے ہیں کہ بھائی اس فلم کو کتنے سارے سوز ملے ہیں پورے انڈیا سے تو بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس فلم کو پورے انڈیا سے 8500 سوز ملے ہیں میرے بھائی اور اتنے سارے سوز میں سے اس فلم کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس فلم کے لگ بگ لگ بگ 6000 سوز جو ہیں وہ پورے انڈیا میں یا تو ہاؤس پل ہو چکے ہیں یا پھر بھی یا ہاؤس پل ہونے کے کاغار پر ہیں یعنی کہ بھائی اس فلم کو پورے انڈیا سے بہت ہی زبردست ریسپانس مل رہا ہے اور بھائی اسی ریسپانس کے مدد سے یہ فلم دوسرے دن کے لیے بھی بہت ہی زبردست ایڈوانس بوکنگ حاصل کرتی نظر آ رہی ہے بھائی باکس آفیس سے یعنی کہ بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم نےوں کے سامنے آئی ہے کہ بھائی اس فلم کے دوسرے دن کے لیے پورے انڈیا سے جو ٹکٹ بک چکے ہیں اس کی سنکیہ ہے 6,53,283 جس کے مدد سے یہ فلم دوسرے دن بھی لگ بگ لگ بگ ساڑھے 18 کروڑ کا ایڈوانس بوکنگ حاصل کرتے نظر آ رہی ہے یعنی کہ بھائی 18 کروڑ 43,27,932 کا ایڈوانس بوکنگ اس فلم کو دوسرے دن کے لیے بھی مل چکا ہے اور بھائی اس ایڈوانس بوکنگ کو دیکھتے ہوئے اور بھائی اس فلم کو آج جس طرح سے مارننگ کے شو میں زبردست اوپننگ ملا ہے پورے انڈیا سے اس کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کر یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوا کہ بھائی آج بھی یہ فلم بہت ہی آسانی سے 47 کروڑ سے لے کر 52,53 کروڑ تک کا بزنس کر کے دکھائے گی میرے بھائی یعنی کہ بھائی کل ہر ایک سہر سے یہ جانکاری عملوں کے سامنے آ رہی تھی کہ بھائی ہاؤس پول ہاؤس پول ہاؤس پول کا بورڈ ہر ایک شو میں لگا ہوا ہے اور آڈیس جو ہے وہ پاگلوں کی طرح سینیما گھروں کے وہاں کھڑی ہے اس امید سے کہ بھائی کوئی ٹکٹ بلیک کرنے والا انسان بچا ہے کیا دنیا میں یعنی کہ بھائی یہ کوئی سنگل سکرین کی حالت کیا ہوتی تھی پورے انڈیا میں کہ بھائی ٹکٹ جو تھے وینڈو پر مشکل سے 10 منٹ ملتے تھے اور اس کے بعد بھائی ٹکٹ بلیک چالو ہو جاتا تھا یعنی کہ 10 کا 20, 10 کا 20, 10 کا 20 ہونے لگ جاتا تھا تو بھائی وہی ماحول ایک بار پھر سے سینیما گھروں میں دیکھنے کو مل رہا میرے بھائی اور اس فلم کو اس طرح کا ریسپونس ملے گا بھائی ہم لو تو پہلے سے جانتے تھے اور بھائی اس ریسپونس کو دیکھنے کے بعد تو بھائی پورا انڈیا یہی بات کہہ رہا سنی پاجی کے لیے کہ بھائی سنی پاجی نے 90 کا دورڈ ایک بار پھر سے واپس لا دیا ہے میرے بھائی تو دوستو آپ اپنے کمیڈ کے مادے میں روضائے گا جس طرح کا ایڈوانس بھگنگ جس طرح کا سپورٹ جنتا کے دوارہ مل رہا اس کو دیکھنے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ پھر چار سو پانسو کروڑ کا آکڑا کتنے دنوں میں پار کرے گا اپنے کمیڈ کے مادے میں سے ہمیں ضرور بتائی گا کیونکہ بھی یہ ریسپونس کو دیکھنے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ آکڑا جب ہے وہ سات سے آٹھ دن میں کہیں لپیٹ نہ دے میرے بھائی سنی پاجی تو بولی وڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل یعنی کے وارن جیکشن کو لائک سپرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے بھائی ان کو جور دو بھائیے گا